بسم اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کڑا کیتا دونوں ہاتھ اٹھا کے سردے ماتم کرنا شروع کیتا اگے وہ لکھ دینے ہی سنت درمیان اولاد خود گزاشت کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سارے نسانہ دے باپ نے حضرت آدم نے ماتم کیتا لہذا ماتم کرنا آدم اپنی اولاد بیٹھ سنت چھاڑ گئے نیسیدیاں کھریاں دے کھنیاں گلہ گرندہ دیاں جیڑا دے آدم دا پتر ہے نا وہ باپ نے سنت ادا کرے گا جڑا پتر ہو گیا کہ ماتم کرنا بیدت حرام یا فتوہ بدلنا پائے گا یا بابا بدلنا پائے گا حضرت آدم دواز بڑے نبی حضرت نو علیہ السلام تفسیر سعویلہ جلال آئین میں چلکھے آئے حضرت نو دا اصل نام عبدالغفار آئی لقبہ بہادل اسم لے کسران دے نوحے ہی نو دا نا نو ایسوا سے پیا گلیاں بزارا چھے نوحہ پاڑ دے سن اے نو لفظ نوحے بچوں ہیں بای بسم اللہ تعالی کے سینے والناس تک پورے قرآن دی تلاوت کر جا اللہ نے قرآن وچھے جتے بھی حضرت نو علیہ السلام نے بلایا عبدالغفار کہہ کے وعد نہیں ماری جتے بلایا فرمایا یا نو او میرا نوحہ پڑھا دوانا نبی بخاری شریف بابور جنائل ویٹ سادوی خولہ رضی اللہ تعالی انہو دی مفاتے خود پاک رسول دا نوحہ پڑھنا درجے تفسیر قبیر امام بھوردی رادی جلد نمبر اٹھارہ سبہ چار سو پنتاری حضرت یوسف نبی دا ماتم تفسیر دور منصور جلد پان سبہ ترائی سو چار ورگی دا سجا پاسا حضرت دعوود نبی دا ماتم سیار کو ٹالے ہو میں نبی دے ماتم پیش کر رہا ہوں بابوزو کھڑا ممبر دے قرآن دونا حتہ دے غازی دالم گواہ ایک او بے تلانت دے شیعہ سنی بھائی بھائی بسم اللہ تو لیکن سینے بن ناز تک قرآن ویچے ہیک قایت ہوئے اللہ فرمایا ہوئے ماتم کرنا حرام شیعہ آج ماتم کرنا چھاڑ دے اللہ نے قرآن ویچے کسے جگہ دے ماتم نو حرام نہیں آکیا ایک دوست کہیں دے سبر دیا تھا نہیں اپڑی ہیں میں کہہ سبر دیا تھا پاک رسول نہیں سی پڑی ہیں اگر پاک رسول دے تھے نادلو یہاں ساں میں کہہ مشکاہ شریف صفحہ پانسو اکتر ہے نبی پاک ممبر دے تھے شریف ارماسان حچانک مسجد نبی لے دروا دیتے حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین آئے امام حسین دا کرتا پیرنا ارجیا نبی نے اپنی تقریر چھاڑ دی تھی حسین نو جا کے چاہیا صحابہ اکرام نے پوچھیا تسی حسین نو چاہیا کیوں ہے چھتی کتابہ چھے مشکات سمیت کالی کمری والی سرکار فرمایا فلا ماہا سبیر صحابہ تسی دے کہیں دیو میں حسین نو چاہیا کیوں ہے مسجد نبوی دے دروازے دے دیکھ دیا وے کے میں حسین نو سبر نہیں کر سکیا مسلمانہ جیڑا کائنات دا رسول حسین مجھے نبوی دے دروازے دے دیکھ دیا وے کے سبر نہیں کر سکیا ہسی کوڑے تو دیکھ دیا سنگے کی میں سبر کریے مسلمانہ تھی پتہ ہونا چاہیے دا ہے حسین پاک دی شخصیت سے ہسی یہ جیدے پارے نبوی سبر نہیں کیتا ایک آنطورتی آیت پڑی جاندی ہے سورہ بکرہ دی کہ وَلَا تَقُونَ لِمَنِ يُقْتَلُ فِيْسُ بِلِلَاہِ مُبَاد کہیں دے جناب شہید زندہ ہوندہ ہے انہوں مردہ نہ کھد اللہ کہیں دے توانو نہیں پتا محکیمی انہوں زندہ رکھیا توانو شعور کوئی نہیں ایک دوست کہا لگا امام حسین شہید نہیں میں کہا شہید چھڑ کے سید شہدہ ہے امام حسین زندہ دی انہیں شہید زندہ ہوندہ ہے میں کہیں دے جنا زندہ پٹے ہوتے پاگلے ہوتے بے فکوف ہیں میں توانو آیت سنان لگا مظافر پارا لے آیت غار دسوہ پارا ہے سورہ توبہ ہے بار بار کو میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنصروہ پگذ ناصرہ گھلا ہو اذا خراجہ گھلا دینا کعفہ رو ثانیہ سنائے نے اذو ہما فلگار اذو یکولو لے صاحبہ ہی لا تحضن ایسا ہے دی تفسیر بے تفسیر بنے کثیر ہے جن نمبر دی دو ہے سوا دو سو ٹھونجا ور کے دا سجا پاس ہے آخری سطر میں چھ لکھے ہیں کہ گھار میں خلیفہ اول رو پیٹ رہے تھے گیرے بان چاک کر رہے تھے سار میں پٹیاں ڈا رہے تھے بندیاں پردنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سورہ خومیں دے رہے تھے مسلمان اگر زندہ دے گا مچھ رونا پٹنا حرام ہوندہ کہ گھار میں چھلیفہ اول کی دے دکھ تو پہ رون دے سان یہ اپنی وجہ تو رون دے سان آپ زندہ اگر زندہ دے گا مچھ رونا پٹنا حرام ہوندہ کہ گھار میں چھلیفہ اول کی دے دکھ گا مچھ پہ رون دے سان یہ خلیفہ اول زندہ رسول دے گا مچھ رو پٹ کے رضی اللہ رہے تھے اسی شیعہ بھی گم حسین چھ ماتم کر کے مومنت مسلمان رہے تھے اہتے صحابی بکھایا آؤ قرآن بھی چھو ایک نبی بھی پڑھ لئیے آہ تیروا پارہ سورہ یوسف حضرت یعقوب دے دس پتر حضرت یوسف نو شکار دے بانے لائے تھا اہنا رسی بنی تمہیں چھ مارے کچھ رٹکایا رسی کر دی کی مجاہو نا سمیسے ہی پیدا میں رکھا دے قرآن کہیں گا کرتے تے چھوٹا کھونڈا کیا گئے یعقوب ترے پتر یوسف نو بغیار کھا گئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا میرا پتر یوسف معصوم انسان کوئی بیمان ہو کے معصوم تے حملہ کرے پیا کرے جانور معصوم دا احترام کر دے جنہیں معصوم انہوں جانور کو جنہیں یادیں معصوم انہوں ساپ نہیں لادت سرواد بڑے باواد بلاندارد کرا آنا پر سوالت لکم انفرس وکم انفرس حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا تو ساں لڑا ظلم کرنا سکار لیا لیکن آن قریب اللہ تعالی یوسف دے بنیام انتوان انہوں ملائے گا یعقوب نے خبر بھی دے دی تھی میرا پتر یوسف زیندہ تاہیں تیا کیا اللہ ملائے گا لیکن شیعہ سنی پھائیو جنہوں حضرت یعقوب علیہ السلام دے اندر درد دیلہ روٹھی پتر یوسف یاد آیا قرآن کہیں دا وَقَوَ اللَّا آنْ هُوَا قَالَا یا آصَف آلا یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظالم پترانی طرف مو دوسری طرف موڑ کے فرمایا ہائے میرا مظلوم یوسف یا آصفہ ہائے یوسف یہ نے تھوڑی کی عربی ہوں دیئے اس گھوٹے گھوٹ کرو اس باتے گھوٹ کرو شیعہ سنی پھائیو یا آصفہ عربی ویچ نوہ واسطہ اس تمہار ہوندہ ہے یا آصفہ ہائے یوسف نوہا قرآن نال ثابت تے تون نظم جیتے تیری اپنی مردی ہے یا آصفہ ہائے یوسف ہائے افسوس ہائے یوسف اسی شیعہ کی کہنیاں ہائے قرآن ویچو مسلمانہ ہائے یوسف پارلے تیرو ہائے حسین لیوی سمجھ آ جائے اگر زندہ دے گا مچ رونا پٹنا نہ جائے زندہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ یوسف دے گا مچ چاریت تو اسی سال تک نہ روندے پیٹ دے جینا ظلم کی تازی ہونا جی تو پتا چلے آئے کہ یعقوب روندہ پیٹ دے گھریاں بزاراں چلوندہ پیٹ دے سطولہ جاندہ جیتے آخری وقت یوسف دن پرامہ دن آل چھوڑے آسی یہ گا وہ تھے سطولہ کے کھا کے سارا دن بے کے روندہ ہے لوگ پوچھ دے نے کی ہویا تھے یعقوب داستہ چند ظلمن ظلم کر کے یوسف سا بیٹا مجھ سے جدا کر دیا پتا زاڑے ظلم دا پرتا چاک قرآن کہی دا جینا ظلم کی تازی سارے کٹھے ہو کے آئے اونا کہا یعقوب غلطی ہو گئی سہی تو نہ رویا پٹیا کر تو روندہ پیٹنا ہے لوگ پوچھ دے نے کی ہویا ہے تو تازنے ساٹھا ظلم ظاہر ہوتا ہے ساٹھا ظلم ظاہر ہوتا ہے نہ رویا پٹیا کر جیتے نو زیادہ روندہ پیٹنا ہے وہیتے کار رہا ہے باہر نا آہ لوگ کہیں دے نے باہر گا چی ماتم کرو باہر نہیں اے ہون دی گل نہیں شیعہ سنی بھائی یعقوب دے دس دے دس پتر حدرت یعقوب علیہ السلام لوے زواستے منہ کار دے سان اونا دا ظلم وے چاہت سی رسی ہونا بنی سی تمات چی ہونا مارے سان کچھ ہونا لٹکایا سی رسی ہونا کٹی سی بندے امام حسین دے ماتم دے پبندیاں لاندنے کدرے امام حسین دے قاتل اے امام حسین دے قاتل یزید ناڑ اے مولوی بھی تے نہیں اگر زندہ دے گا مچھ ہونا ماتم ترہ اللہ کی قسم کرتے رہیں گے دو لاکھ پردہ میں چھپا ہو اے شکل یزید لانت تری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے یدید تری جت لانت اگر زندہ دے گا مچھ رونا پٹنا نہ جائے زندہ اے خلیف آئے افلگار ویچھ زندہ رسول دے گا مچھ نہ روندے پڑتے اگر زندہ دے گا مچھ رونا پٹنا نہ جائے زندہ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ یوسف دے گا مچھ نہ روندے پڑتے اللہ نے قرآن اس کی درے ماتم نو منع نہیں فرمایا ایک دوست کہیں دے منع نہیں فرمایا تے اجازت بھی تے نہیں نا دیتی میں کہا تو صرف قرآن رٹیا ختم تے تراویاں واسطے اسی حیدریاں اسی سمجھ سمجھ گے قرآن پڑھے آئے قرآن کہاں قرآن اس کی ماتم دی جازت نہیں ہوش گوشنا سُڑ میں اپنے کے لفظہ ذمہ دارا چھما پارا پہلی آیت چھتا پارا پہلی آیت میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یوحب اللہ لدھنجی لا یوحب اللہ لدھنجی حرابی سوہ من القول اللہ مان ظلم وکان اللہ سمجھنالیمہ آئے دا طرد میں اللہ نے پسند کردہ اچھی اچھی وویلہ کرنا گریبان چاہ کرنا سارچ مٹھیاں پانا پھٹنا اللہ پسند نہیں کردہ اللہ مان ظلم اوپ ہے پسند کردہ جتھے کوئی مظلوم ہو جائے اللہ ازا جا فضا پسند نہیں کردہ اوپ ہے پسند کردہ جی تر کوئی مظلوم ہو جائے مغلوی دے زیرت قرآن راکھے پھوچ آج دا سکو حرم نو کربلا دے میدان تین دن دا پکھا دے تسا سکینہ دا بابا مظلوم نہیں ٹھوڑیا جنواز ہے رسول دنیا تو مظلوم ٹھوڑیا تے چھے میں پارے دی پہلی ایت مظلوم دے جامچ ماتم دی اجازت دے دی یہ میں چھے میں پارا پہلی ایت میں ستمہ پارا پہلی ایت بسم اللہ آگر ورحمن الرحیم ویدہ آسا میں اوما اور دلائلہ رسول ترہا آگر ہم تفیضوں میں دم ہمی مارا فمن الحق انا بھربا میرا سونا حبیو جڑیا مائتا تیرے تے نادل کیتیا جی دو مومن سوڑ دینوں نہ دیا اکھ آواز دیا نے کیوں ایس واتے کہ انہ نے حق نو پہچان لیا رونتا ہوئی ہے جنہیں حق نو پہچانے ہیں مسلمانہ تیری اپنی مرضی اگم حسین اچھ رو پیٹھے حق نو پہچانے نہ لیا یا فرکانہ من الغافلین اگلیہ چھویہ پارا سورہ آساریات جڑی مائت عنوان قرار دیتی بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم فاقبلت جبرتگو فی صورتنا فسکت وجہا وقالت عجوز الحقیم تفسیر موزہ القرآن میں شاہد القادر موت سے دیلویے سائد ترجمہ لکھدنے پھر آئی حضرت عبراہیم کی بیوی سارا فسکت وجہا اس نے مو پیٹ لیا افسوس سے مو پیٹ لیا افسوس سے مسلمانہ چھویہ پارا نہ ہوئے سورہ آساریات نہ ہوئے آیت نہ برورتی نہ ہوئے حضرت عبراہیم دی بیوی سارا دا ماتم قرآن بیچ نہ ہوئے مد بے شیعہ چھڑ دینا اے دا مطلب ماتم کرنا نبی دیاں بیویاں دی زنتیں نبی دی بیویاں دیں ایک دوست کیا لگا نبی جڑا کام کرے ہوتے سنت ہوتا ہے نبی دی بیوی جڑا کام کرے امتواستے سنت نہیں نبی دی بیوی کام کرے امتواستے سنت نہیں پہلے پارے سورہ بکرہ وے چلا کیوں رشاد فرمایا بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم اِنَّا صَفَا وَلْمَرْمَطَامِنِ شَاعِرِ اللَّهِ اللہ فرمایا صَفَا مَرْمَرْمَا اللہ دے شایر بھی چوئے مظفر پرائے شیعہ سنی پھائیو اے دو پاڑیاں نے جنہ دے درمیان بیچ اسمائیل واسطے پانی کی تلاش واسطے جنابِ حاجرہ نے ساتھ چکر لائے سان میں کہا ساتھ چکر تے حاجرہ نے لائے تُس ہی کیوں لان دیو کہیں دہ نبی دی بیوی دی سنت پوری کارنے میں کہا آیا اٹھا پاڑ تھا لے اور مسلمانہ حضرتِ ابراہیم دو بیوی ہیں ایک سارہ ایک حاجرہ ہے حاجرہ صفات مروہ دے ترمیان چکر لائے سارہ نے ماتم کیتا ہے مسلمانہ ایک بیوی دی سنت پوری کارنے دوسری بیوی دی سنت ماتم کرنا پو لے آگے تھو آئے ملک بندہ کہیں دے پیٹنا ہی کوئی عبادت ہے میں کہا داؤڑنا ہی کوئی عبادت ہے اندھا میرا جی سمجھا نہیں سمائیل دی تا سنو یاد کر کے صفا مروہ دے درمیان داؤڑ لے داؤڑنا عبادت بن جاندہ ہے میں کہا ہر ویلے فتوے دی مشین گرم لی رکھنے چاہئے مسلمانہ جی سمائیل دی تا سنو یاد کر کے صفا مروہ دے درمیان داؤڑ لے داؤڑنا عبادت بن جاندہ ہے فخر اسمائیل حسین دی یاد چاہے ماتم کرنے ماتم کرنا عبادت کیا ہوں میں پانچ اعتاں قرآن ویچور اون پیٹن دے ثبوت میں جو پڑی ہیں پانچ بندے دے پترواز تیا ہے تک بھی پڑی ہوں دی پانچ میں سنا چکی ہے اگر ماتم کرنا حرام کتاب مدارج نبوت مدارج نبوت حج دی ریٹر نے شاہ عبدالحق محدث تیروی جلد نبری دو صفا چار سو اکیے ورکے دا سجا پاس آئے تب ایدہ ہور عاشق رسول حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ انہو دا ماتم ماتم کرنا ہی عاشقان دا کام میں شریعت مسئلہ ہور اندین عشق دے فیصل ہے جیدو شیعہ سنی پائیو پاک رسول موہا کر یہ یام ویچ بخار ہویا یہ حضرت بلاد نے آکیا یا رسول اللہ آکھر جب نماز پڑھا نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد فرمایا بلاد میریاں نمازہ پڑھانا لے وقت چور کے اُس وقت حضرت بلاد نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرنا شروع کی تا فرمایا کاش نمی زائد مرا مادر من یا رسول اللہ میری مام انہو جامدی نا سونے اما اے نا کرنا نا تیری دنیا تو جامد دی خبر زمدہ عاشق رسول حضرت بلاد ماتم پاک رسول دے سامنے کھڑے ہو کے ماتم ماتم میں سرکٹا ہوا کے تیارا کہنا تھا کوئی بندہ بکھائے کہ جیدو حضرت بلاد نے پاک رسول دے سامنے ماتم کیتا ہے نبی نے ہاتھ پڑیا ہوئے نام ماتم کر رہے ہیں حرام نجاز نہیں معصوم دے کا مچ ماتم کیتا ہے بلکہ حضور فرمایا میرا بلاد جنتی ہے مشکات چلے کیا میرا آجی رات گئے جنت وچ کسے دے ٹورندی آواز آئی آہت محسوس ہوئی جبریل نے آکھا یا رسول اللہ تو آنا عاشق بلاد ہے باکہ یا رسول اللہ تو آنے کول بندے بہن آلے وانے سوانے سار کسے دے جنتی ہونڈی خبر نہیں دیتی بلاانو جنتی کے واقع آنے میں تصور جنبی پاک فرمایا انہیں میرے سامنے کھڑے ہو کے میں محسوس دے گا مچ ماتم کیتا ہے میں محمد آنالیا نسلانو تسران چانا جیڑا محسوس دے گا مچ ماتم کرے جہنمی نہیں ہونڈا انہوں وہ اپنے تو پہلے جنت بجٹورنے آنے بندے شہید زیتاؤں کا زیتاؤں دے گامت روکے پڑھ دیو سیرت النبی علامہ شملین مانی دی جلد اول صفحہ دو سو پنجی جدید ورکے دا سجا پاس آئے جدے چلکیا آہاں حضرت مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا آپ جس طرف سے گزرتے تھے گرہوں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں آپ کو عبرتوی صاحب کی عزیزو کار ماتم داری کا فرد ادا کر رہے ہیں اما حمزہ تو خلا ببا کی ادا ہو رکت کے جو سے بے اختیار آپ کی زمان سے نکلا میرے چچاں حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں انسار نے یہ الفاظ سننے تو ترپ اٹھے سابڑے جا کر اپنے بیویوں کو حکم دیا دولت قدع پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو میرے دعا ہاتھا دے قرآن ہے شیعہ اور اہل سنت سننہ برا ماتم تے نوحہ کرن دی شہید واسطے حسرت مصطفیٰ دیئے کاردیاں نو ماتم واسطے ٹورنا سننا تو صحابہ کرام دیئے سیرے تو نبی بے چلا میں شبلی لے کے دن ہاں حضرت درواز پردہ شریف لائے تو پردہ نشینان انسار کی بیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلان تھا نبی پاک نے ان ماتمی بیویوں کو دعا دی فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں نبی نے ماتمی دا شکریہ دا کی تا آج کی سے دا وزیر آدم شکریہ دا کریں اس بندے دے پیر دمیتری ٹک دے تے جیس ماتمی دا شکریہ کائنا دا رسول ادا پہ اکار دا سیار کو اٹھالے اس ماتمی دا مقام کی ہوئے گا تدارہ جن کو عجید دو سبا ایک سو پتی نبی پاک غربائی رضی اللہ عن کنہ وان اولاد کنہ وان اولاد اولاد کنہ نبی پاک غربائی میرے چچا حمدہ دیکھا اولاد تیرہ دی ہوئے تجھے بخشی جاؤ اولادی اولاد بخشی جائے شہید اگامت ماتم دی برکتنا نبی نے ترہی ترہ نسلام رضی اللہ بنا دی چیانے جنہ نبی نے چچا حمدہ دے گامت ماتم کرے مسلمانہ او دیتے ترہی نسلام بخشی جانے انتے حسین کاؤنین حسین نم من نی وانا من الہ حسین ترمدی شریف صفحہ دو سو ساتھ احب اللہ من احبا حسین اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے اگر مسلمانہ شہید زندہ ہوتا ہے تے زندہ دے گامت ماتم نجائے گھندا تے سیرتے قرآن راکھے سانوشیہ نو سمجھا اے میدانے اہد میں تی نبی پاک دے حکم نال نبی دے چچا حمدہ دا ماتم کیوں ہے یا حمدہ شہید نہیں زی آجا تسنینی ہو اور سون لو سیرت حربیہ کتابی علی بن برحانو دن حربی جب نمبر تین نصفہ دو سو چھہاسی جب تیسرے خلیفہ شہید ہوئے بکون مولی ساتھ دے شام دے وچ پونا دے کرتے دا علم بڑا کے سکون آلفہ شہی کرنے تب کی تاہتا کمیس ساتھ ہزار سے آبانو نال ہے کہ امیرے شام نے کرتے دا علم بڑا کے شام دے بزارہ کالے کپڑے پاک دے جلوس کرنے آیا زہرہ دے خلیفہ سالس دا ماتم کہ حضرت خلیفہ سالس بکون تو آڑے شہید نہیں سن جے زندہ دے گامج بندہ ماتم کرنے لی سلامو باہر ٹور جاندے تے جڑے ساتھ زہر رضی اللہ پہ ماتم کرنے یہ دے پارے تیرا کی خیال ہے مالے جنبوت جلد چار سفا چھانویں مرکوڑے اگر پہلی جلدہ والا دیتا چھو تھی جلدہ شیعہ سنی پائیو جیدو جناب حفظہ رضی اللہ تعالیٰ طلاق ہو گئی خلیفہ دو منو پتا چلیا سہر تو لای پگڑی رکھی زمین تے زمین تے چاہیی خاک پائی زہر تے رو دے پیٹھ دے حضور دے بوت ہے حضور فرما ہے شمعہ رسالت پرمانیہ تینوں کی بڑھی ہے دوکتے ہوں دیا نا کسی شریف دی تی انو طلاق ہو جی کسی شریف دی تی انو رو دے پیٹھ دے توڑ کے انکہ میری بیٹی نو طلاق ابن ماجد مجود ہے جی تو حضور رو دے پیٹھ دیا ہے تبی پاک نے دوبارہ جناب حفظہ نو رکھ لیا نبی تے ماتم دی برکت نل ٹوٹے نکا جوڑ دے پہا مولوی جڑے جڑا پہا تر اڑ دے کوئی اکڑھا ہے اجھے جناب حفظہ زندہ زندہ خلیفہ دوں پہ ماتم کار دینتے سہر چخاک پہ پانے مسلمانہ کسی سیابی تی تینوں طلاق ہو جائے سہر سے خاک پائی جان سکتی یہ اکبر نو برچ ہی لاغ جائے حضی شیعہ زر چخاک کیوں نہیں پہا سکتے موتا امام مالک کتاب جلدہ بر صفحہ ایک سو اٹھانہ وے سلمان بن سکر صحابی تا رسول دے سامنے ماتم نبی منع نہیں فرماتے ماتم حدیث تقریر ناروی ثابت ہے ابن ماجہ کتاب بابو غسل ناروی بلوگر کلم وے شیعہ سنی پائیو ماتم کیوں کار دے سامنے لوگ کو نا دی گال نہیں سانے سوڑ دے کسی زیابی ری کوئی گال نہ سوڑے ماتم کار ساگتا ہے سکینہ جنگنا چلوڑ جائے شیعہ ماتم کیوں نہیں کار ساگتا ہے ایسے مدارہ جنبوہ جنب دو صفحہ ایک سو اٹھانہ وے چھے شیعہ سنی پائیو جنبو میدان اہد وے کسی نے آواز دیتی ملون نے کہ قد قتلہ محمد المصطفیٰ مصطفیٰ شہید ہو گئے ہیں مدارہ جنبوہ جنبوہ چلی کہا چون ہی آواز فاطمہ تجھا آنا شنید جیدو خاتون جنب دیکھ کرنا تھے اپنے بابے دی شہادتی آواز آئی خبر پہنچی مخدومہ نے آشمی اور تانو نال لیا از مدینہ تابہ احد رسید سیار کو ٹالے جنب دی سردار بی بی حسنین دی ماں ماتمی حلکہ لے کے آئیے مدینے تو احد تک ترے میل جنب دی سردار بی بی ترے میل تک ماتمی حلکہ لے کے آئیے ماتم کرنا کمیان تا ہی کام نہیں جنب دی سردار آدھے سننا تا کوئی ماتم کرے نہ کرے ہو دی مردی ہے دین جبر کوئی نہیں اور ہوش گوش نہ سون تی جم نے یاد رکھی تاریخی جم نے تکبرنیا کندہ تک میں زمد آرہا کدی بھول کے مسلمانہ نہ کی جنب ماتم کردنے پاگل نے یا بیوکو ہیں یا جہنمین کیوں مسند ابو یالہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل دو مناہ جنبو آتین تاریخ کامل کتاب چار پنجمی کتاب میرے حاتف ہے سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام جلد نب ردی چار سوائدہ تیر سو بارہ ورگدہ سجا پاس آتا بے بروت لبنان تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان امول بومنی نے فرما دیا جدو نبی پاک فاوت ہو گئے قمت وعالتا دیمو معن سائے وزر بو بجی امی جانی رشاہ فرما دیا جدو نبی پاک فاوت ہو گئے میں اٹھی نبی پاک دا سنب بارہ کے چھوڑی چاہ کے سرانے ترکیا پھر اٹھی کدھی موتیں ماتم کرا کدھی چھاتی تے کدھی موتیں کدھی چھاتی تے نبی دیاں بیویاں اور بھی ماتم کاردیاں سا کوئی موتیں کوئی چھاتی تے میں ڈبل ڈبل ماتم کاردی سا زورنال پیاری بڑا سے سیار کو ٹالیوں میں پندرہ کتاب آچے پڑے یا ڈھنکے دی چوٹنال پیش کارنا حدیث شروع حدیث پتب مناکورسی رولین میں کلام بچے توڑی میری امی جان نے پاک رسول دی وفات ماتم کیتا میں ذرچیا کے لیے کہ یہ ماتم نجائز ایسی کوئی ماترو وڈے مفتی آگے پندرہ کتاب آچے اس وقت بجو نہیں فر بھائی میں ماتم حدرت آدم تو شروع کیتا ہے تو مات حدرت بورہرہ تک پہنچیا پھر ماں اور ہاں تک پہنچ گیا ہاں دنے جی چلو جی ماتم دیتے دلائن ہوگی رون پیٹر دے سبوب تُسے قرآن و آیتاں بھی پڑھی ہیں میں مدھا کہ انتا کوڑا کتے لگے ہیں میں کیا کوڑا بھی ہے ہمیں جان کو لیا ماں کوڑے کڑتی تھی ہاں کیا ہاں 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 کیوں گے جی ہمشکاہ شریف سبا دو سو تریاسی شیعہ سنی پھائی اور نبی پاک جنگ تبوک تو واپس آئے نبی پاک نے جتا ام المومنین نے تو آڈی میری چھوٹی امی جان نے پرانہ کوڑا بنایا کہ یار زلہ پرانہ کوڑا بنایا نبی پاک بھر بایا پرانہ کوڑا تے نہیں ہوں دا ام المومنین فرمان لگی یار رسول اللہ ماں سمیتانہ لے سلیمان خیلہ علا حجرہان یار رسول اللہ تو سنی سنیا سلمان نبی دے گھوڑے دے پارسان بس میں سلمان نبی دے گھوڑے دی نکڑ بنای میرا شیعہ رہے لے سننا سننا برا تیری میری سانجی ماں اگر سلمان نبی دے گھوڑے دی نکڑ بنایا جاہے دے شیعہ حسین دے گھوڑے دی نکڑ بنانا جاہے دے اللہ پاک نے قرآن ویچھ گھوڑیاں یا قسمان چانیاں تریاں پارا ہے سورہ آدھیات اماد کدرت اندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عادیات زباہن فالموریات قدہن اللہ فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پر گھازی سوار ہوتے ہیں اللہ نے قرآن ویچھ جیتے میدام دے گھازی ہے دے ذکر فرمایا او تے انہ دے سواریاں دے ذکر فرمایا اسی شیعہ جیتے کربلا دے نمادیاں دے ذکر کارنیاں او تے انہ دے وفادار سواریاں دے بھی ذکر کارنیاں یاد رکھی مسلمانہ سانوشینیاں کوئی کوڑے چومن دا شاوک نہیں اسی نصبتہ احترام کرنے اہلے زندگی کوڑے کوڑے چومن دا شاوک ہوئے آدھی یہ کوڑے چومن دا شاوک ہوئے تے اسی ٹانگیں آنے اڈے تے ٹوڑ جائیے کوڑا بھی چومیاں کوڑی بھی چومیاں لیکن جیلی کوڑی میں دانتے ناتے دی پھرے انوشینیاں چومنہ ہی نہیں اور جو ہے زیادہ تفسیر بیان نہیں کردہ سورہ کاف پڑھ لن سورہ کاف شیعہ سنی بھائی اللہ نے قرآن میں اس کتہ دا بھی ذکر کیتا ہے جنہیں اللہ دے بندین علم وفا کی تھی صحابہ کاف دا کتہ پتا چال گیا جڑا جانور اللہ دے بندین علم وفا کرے او دا ذکر کرو پا میں کتہ ہی کیوں نہ ہوئے گوڑے دی پیشانی چلانے برکت رکھی ایک بار لانے ایک اندر لکا مقصر جدا پہ او چھتنیاں شہرہ چنی لبدا انہیں آگیا جی کےڑے امام نے کھڑا کھڑیا ہلیت المتقین کتابیں ہلیت المتقین تو انہیں میرے ستنہ علال ولاہ دے حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام موسیٰ قادم علیہ السلام موسیٰ قادم علیہ السلام موسیٰ قادم علیہ السلام مومنین میرے شیعوں زلجنہ تیار کر کے بزارہ میں جبھراؤ مونکرانوں دکھاؤ اپنی ساشتا تو باز آجاؤ نہیں تہید تھی سوار ہو کے بار میں آکا جادتا انتقام دارنا ستو امام دا حکم زلجنہ برامت کرن یہاں کیا زلجنہ ہوگیا تے نیجی کالا علم آج میں فضائی نہیں پڑھنا صرف اداری تجڑے اعتراضات ہیں انہیں تو جواباتی نہیں یہ کالا علم جی مشکات شریف صاحبہ تیرسو اٹھٹی وے عبداللہ ابن باہرا سبید اللہ تعالیٰ نے فرمائنجے کہنا تے راہیت نبی اللہ اے سودا نبی دا علم راہی سے ہی ہو دا رنگ کالا سے مسلمانہ کالِ علم دی مخالفت نہ کریں ایک آلا عالم شیعہ دا نہیں نہ زنیہ دا ہے رسول دا ہے ایک آلا عالم مصطفیٰ نے مرتضان دیتا خیبر والے دیارے مرتضانِ مجتبان مجتبانِ سیدو شہدان سیدو شہدانِ کربلا دے میدان جان دیا غازی شہنشاہ دی ایک آلا عالم نبیاتِ امامہ دی وراث ساتھا ہے ایک وکری گالِ غازی نے مفائی ہوتی کرش دی پھر ماں پارا سوڑا یوسف کولا سونیاں بادار دا عام کپڑا سی جیدی نسبت یوسف دی طرف ہو گئی یونے یاکوڑ دیاں کھاں واپس رہن دی سیار کوٹا لے و بادار دا عام کپڑا جیدی نسبت یوسف دی طرف ہو جائے کپڑا شفا دے ساگ دا جیسے کالِ علم دی نسبت فخرِ یوسف مصطفیٰ ہو گئے علم شفا کے انہیں دے ساگ دا ہماری دی چھوڑیاں کی تو مار دیوں میں کہتا لماں جانے کانڈے ساڑی چھوڑیاں ساڑیاں اس لیے سنی پھائیو نبی دائکوھ صحابی ہے جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی زیارت نہیں کیتی اور سائیاں دیتا قریب آئی آپ نماز پردسی پیڑی ایدیاں بکرییاں چلاندے سان پیڑی ایدیاں بکرییاں کھان دیں ایدیاں چلاندے سان نام تو اڈیزین وے چاہ گیا حضرت ہو ایسے کرنے پتہ چلیا میرے محبوب رسول دا دان کو بارک شہید ہویا زمین تو چاہیا بٹا تے پتی دے پتی دان دے کر دیتے خون نہیں بگیا ہوئے گا کڑا کئی دا نہیں بگیا ہوئے گا باہر ہوکے بٹا مار کے بے احلا شیعہ علیہ سنو سنو برا جنہیں نبی دی محبت ویچ ماں سنون دے گا پاک رسول دا عشق ویچ جنہیں خون کڑیا نبی پاک نامو پاغلا کہنا بے وطوفہ کہنا چاہنا کہنا اسلام دوبارکڑیا کہنا دے رسول رشاد فرمایا انیہ شمورہ احطان ایمان من علی جمن مصطفیٰ فرمایا مجھے جمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے جب تذکرائے علیہ سفہ بھی سفینا طولہ علیہ سفہ چودہ آدھنے جیئے تھے سنیا نیا کتاب آچی یہ وہ ایسے کرنی نے دانت روڑے شیعانیہ کتاب آچ کی تھے وہ مقصر پوچھ دیں شیعانیہ کتاب منتخب التباریخ محدث حاشم دی شیعانیہ کتاب محدث حاشم دی اونہ بھی لکھیا ہوئے ایسے کرنی نے محبت رسول ویچ دانت روڑ دیتے تبہ جو ہے حضور بھرمایا مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے شیعانیہ سنی پائیو نبی پاک نے خلیفہ دومن واقعا جا اپنی بخشش واسطہ ایسے کرنی کو دعا کرا جا دعا کرا یہ دا مطلب ہے جڑا معصوم دے گا مجھے خون کٹے زجیرز نہیں کرے چوڑیا بارے جڑا معصوم دی محبت بھی خون کٹے ہو دیتے فتوے نہیں ٹھوکی دے اونہ کو دعا کرائی خلیفہ دومن واقعا مدینے تو یمن ویچو ایسے کرنی دا اونا ہاتھ پہ چومیا ہاتھ پہ چومیا نمازہ چوڑیا پڑھ دیتا اللہ نہ کرے کوئی نماز روزے دا تارک ہوئے ماہور زاگینہ الگر کار جا نمازہ چوڑیا پڑھ دیتے تو ہاتھ چومیا ان دا مدینے چکی درے سجے کپے مو مارنے دے سبر کر کے یمن پہ چونتی لوڑکا دیتے اوٹھے آگے زوازتے اوٹھے آگے زیادہ چومیا کہ انہاں معصوم دے گا مویچو ایسے کرنی دے خون کٹے ہیں موزلوانہ جینا معصوم دے گا مویچو محبت اور عقیدت خون کٹے فتوے لانا تیرہ نہیں باندہ انہاں دے ہاتھ چومنا صحابہ کرام دی سنا صحابہ کرام دیا سنتا بڑیاں بڑیاں ڈاٹیاں نے تیر کو لدا نہیں ہونی نرم جی سنے سنتا بڑیاں سنتا بڑیاں وہ ایسے کرنی دا اے جیڑا کے اندر بیک کے بھی نہیں جی نہیں وہ ایسے کرنی نوہ گرمو ہے بتائی اہنے تے کون کٹ لیا تی اے جیڑا خارییاں لے اطراط کرے جی موڑا علی نوہ عبت ہون دی تی انہیں کون کیون نہیں کرنی آتے جی پاک مکدومہ نوہ عبت ہون دی تی انہیں کون کیون نہیں کرنی آتے اگلا حوالہ سنو مکسرین واسدے پڑ رہے ہیں جو میں ہاتھا جو قرآن ہے وہ آجی دے لمگو ہے وہ زفر پور آرے ہو میں گناہ گا رکھا میں لگ پڑیا زاکر نے مسائب پڑیا امام زین العابدین سار ماریا دیوار ہوئے چلو وہ ایسے کرنی دامل اے کسیابی دامل تو نہیں تسلیم کرتا کہ مصہوم امام جڑے نے امام زین العابدین کون آتے بابے دے گام کے چھون کٹے ہیں تے ساڑھی کتاب دارو سلام چھ مجود ہے مولوی چھوٹا ہوئے بڑا نکا ہوئے موٹا چھوٹی تاؤڑا ہوئے موٹی تاؤڑا کوئی شاید زیرتی رکھی ہوئے یا نہ ٹوپی آلا ہوئے یا بڑے پاک گا ساڑے واسطے عمل معصوم قابل عمل ہے ساڑے واسطے فتوے یا دی کوئی ایسی پرواہ نہیں کر دے معصوم چھوٹا بڑا مولوی ہے دے گھر معصوم ہی نا ایک پاس ہے امام زین العابدین امام حسین دی محبت اپنے بابا دے گام میں ایک پاس ہے مولوی اندر علا ہوئے یا بار علا فتوہ دے زجیر زنین حرام ہے ایسے حرام خورو چھڑ دیا ہے زجیر زنینہ چھڑ دیا ہے تو زہا مولوی نو امام تو اتے سمجھ دے جڑے مولوی نو امام تو اتے سمجھ دا ہے وہ بے شک زجیر زنینہ کرے جڑا امام سجاد امام نو ترجیح دیندہ ہے اولین امر دے امر نو ترجیح دیندہ ہے اولین امر دے امر نو ترجیح دیندہ ہے وہ ضرورہ جدا سے مہرم نو زجیر زنینہ نہیں کرے اللہ اللہ سبیہ آمام باقی باقی دو سوالات میں ایک منٹس کہہ دینا باقی میں تو اڈے پڑھے تھے اوڑ ہی نہیں آنا پندرہ نو پر نو یکم مہرم نو اے گیرہ بھی حیرہ وڑا کے ایک جگہ ہے تھے زیاد کو ٹھوٹا بھی آنا باقی سوالہ دے جواب دے دیانگے آج دست مہرم ہے آج دے دن دا روزہ نہیں آج دے دن دا فاقہ ہے جڑے بندے آکن کے فاقہ اے جناب نہیں روزہ ہے تکمیلل ایمان وید شاہ عبداللہ کو مہدد سے دیر وی دیکھتے ہیں تکمیلل ایمان کتاب ہے شاہ عبداللہ کو مہدد سے دیر وی دیکھتے ہیں جو دست مہرم کے دن روزہ رکھنے والی روایہ آتا ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں پہ سوال ہے کہ بندہ زجی رزہ نہیں کردہ ہے وہ کپڑے خون آ لوگ دو حجب خون آ نام نماز جائز ہے کہ نہیں خون آ نام نماز جائز ہے کہ نہیں تیکھتہ مسئلہ ہے جیسے بندے انوں میں لگسہ نہ کھوڑا ہوگیا ہوئے پیپ پائی ہوئے پیپ بھی باندنا ہوئے خون بھی باندنا ہوئے تے نماز چھڑے نماز پڑھ ساگئے تھے تے زجنگی رزہ نہیں کر کے جیسے اور کوئی لباس ہوئے بندہ بدل لے کہ بہتر ہے جہ نہ بدر سکے کہ خون واندھا روے نماز ہوندھی رہنگی ہے سارا سال تُسی مجھ تہتا دی تقلیل کر دے ہو سیار کوٹ آلے ہو ایک دن مجھ تہتا نوا کے کر اسی ماتم یا ساڑھی تقلیل کر تیسے بہتا سبورم میں آج دے دن کبرہ دے مٹی بھی نہیں پانی ہر شاہ موروی تیری ساڑ دی دی کوئی دماغ نہ دے بھی کام لے آکر مسلمانہ کس دن کبرہ دے مٹی پانا ہے جس دن زہر آدھے چاندی کبر کوئی نہیں آج دا فاکرہ روزہ بھی نہیں زنجیر زنبی کرو جدو نماز پڑھنی ہوئے جہے کار جاؤ شام دے ٹائم کٹھی کار کی پڑھنی ہے جہے بدر سکو ٹھیک ہے اگر خون جاری روئے تو ہو دیوچھ نماز ہو جاندی سو مجھ تہدین دے مرکل فتو اداداری آج دیر گاہ مرجعیت شیعان جہاں علی ربانی خلقانی جیدے ویچھ لکھے زنجیر زنی باعث سوا ہوئے باقی تفصیلات پہ رہے تھے مجالس پڑھیاں تباہ بیانات دیاں گا توانو ایک پاس علی انو وریولہ ہوئے ایک پاس مولوی ہوئے مولوی چھاڑ دیا ولایت نہ چھڑ دیا ایک پاس زنجیر زنی ہوئے حرام خور مولویہ کے حرام حرامی نو چھاڑ دیا زنجیر زنی نہ چھڑ دیا ایک پاسے قرآن و حدیث نے علی سعدادہ احترام واجبے سید زادی دا لکھا اگر سید اللہ حرام نے مولوی فتوے دیا جائے دے تلان تو پایا سعدادہ احترام نہ چھڑ دیا آن کی مقتصر مجلس ویچ میں ماتم علم پاک زلجلہ اے دلائل میں قرآن و حدیث نے دیتے ہیں گفت گفت سمیٹ رہے ہیں آن نے کارے کپڑے پا دیا پائی کارے کپڑے ایک بدا کہیں دا لباس جنمیہ تھا میں کہاں کیاں کاری کملی والے نے میں کہاں کملی تے چٹی کارلائے نبی تی کملی کارلی چادر تطہیر کارلی کابی دا غلاف کارلہ قرآن دے حروف کارلے حضرت بنار دا رنگ کارلہ حضرت عصبت کارلہ یہ دن آگیا کہ کار کارلہ لباس جنمیہ تھا کہ چہری جا کے جاتی دے سامنے آگیا کہ کار کارلہ لباس جنمیہ تھا جے تو تاؤن بچا کے واپس آگیا تھا جے کڑا پاندیر جے کڑا قرآن ویچنا ہوئے جیسے ہونا میں مجرمتے جے قرآن ویچا ہے جے تونیرا مولویاں مگری لگا ہیں قلتیاں پارا ہے سورہ داریات نمبر اکی بسم اللہ آخر و احمان الرحیم وحلو و صادر من فضد و سکاہو رب و شرابر اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت ویچ جان دے چاندی دے کڑے پہنائے جان دے قرآن یہ چاندی دے کڑا جنتی ہیں جی نشانی ہے جے کوئی مومن پا لہیں دے دیکھئی ارچے کوئی اندر لا پا اللہ جے کڑے دی مخالفت کردہ ہے میں قرآن چاہ کے کہنا اوہ یزید امام حسین المخلص نہیں کہتے جی کڑا پاندے ہو میں کہے تو کڑی پانا ہے کڑا کتھے ہوئے میں کہے کڑی کتھے ہوئے کڑی دے ٹیم اکھنا ہوں دا میں کہا مومن پا پا کے داستا میں یزیدی نہیں حسین نہیں آج دی مختصر گفتگو میں جزاد آ رہی تھے کوئی ایسا اعتراض نہیں دیتا میں جواب نہیں دیتا پجابی چی مصال جنا ساکھ ہوئے ہون نا ہی سیکھ ہوندہ ہے آج دے دن میں تو ماتم نہیں دلیلہ پوچھے کہ تیری اپنی مردی ہے آج دا محرم ہے آج دے دن پہ آپ پوچھنا ہے اور رسولتی آلِ رسول اللہ وفا کرنا سکھ آلِ رسول اللہ اگر آلِ رسولتا لوگ آیا کار دے آج دے دنے ٹی پیتے چاڑ کے سکینہ داتا سائے ناک بابا ناکہ ہرمی نا سرین سو رونا مزلمانوں جوانا نے جنہ دا سردار میں حسین رسول دی کاندہ سوار میں کہ حسین ہے کوئی جنا میری مدد کرے لپائے کچواد بلادنے ہوئی کریمِ کربلا فرمایا ہرمی موگی سنیوں گی سنا مزلمانوں نواز سہے رسول سمجھ کے میری مدد نہیں کر دے نا سی ہے کوئی تواڑے بھی چولا منو گریب الوطن تے مسافر سمجھ کے فریاد سنے لپائے کواواز بلادنے ہوئی تیسرا استغاستہ بلاد کیتا ہے سکینہ دتت سے بابے نے سکینہ دے ہرمی نزادیں یزبوانا حرمِ رسول اللہ مزلمانوں مسافر سمجھ کے میری مدد نہیں کر دے نا سی ہے کوئی تواڑے بھی چول شریف نفس انسان جڑا میں حسین دے شہادت و بعد محمدیاں تھیاں دے پردے بچائے پانجی یا چھے منٹ میں ہور پڑھنا ہے تے زلجناب رامد ہونے خدا اللہ نت کرے شمر من ہونتے شیعہ سنی پائیو دس محرم نوں امام حسین دے خیمدے ہدار گاتے فاصلے تے یزیدی چندہ نصب کر کے شمر کہیں دے عالمی مباردیں یا حسین حسین محلدی رات گزر گئی یا کوئی جوان آتے ساڑھے مقابلے چھ پھیج امام حسین خیمدے دروازے تے تشریف فرماسن اللہ داروں میدان جاون واسطے کھڑے ہو لیکن اجے امام حسین رکو دی حالت اجنے پہنچے سجے پاسے شہداد علی اکبر کھڑے ہو گئے بابا جیدہ رسول دی شکل والا پتر ہو گئے انہوں میدان جان دی لوڑ کوئی نہیں کھپے پاسی ہو گازی کھڑے ہو گئے حسین تو زہرادہ لالے میں تیری کنیز دا بالا جیدہ عباس دیا نوکر ہو گئے ادا دارو تھوڑی دیر نہیں گدری با وقت ڈگر شما امام دے پروانے امام تو قربان ہو گئے پھرے شمرلل کار مار کے کہیں دے کوئی جوان ہے تا پھیج شیعہ سنی پائیو صبح دی ترانواز سرسول کھڑے ونے اجر کودی حالت اج نہیں پہنچے نادرل حسین و یمینان باشمارل حسین سجے بیڑی تھا کھا بی بی نا اکبر نظر آئے نا غازی نظر آئے امام حسین فرمایا میرے شیرو جی دو تواڑی تیاری دا وقت آیا میں تواڑنو کھوڑے تے سوار کیتا مئی یک دے موپے جوادی منو حسین کھوڑے تے چڑا منوالا کوئی نہیں شیعہ سنی پائیو اے جمڑے سننے اس پہنو جنو ویر دا دکھ برداشت نہیں ہوں دا ہس تو بلچ گئی ہے مرتجز نامی گھوڑا کھوڑے قریبا کیا کیا ویر حسین حربتے ہوکے نہ دے غازی نہیں کوئی گال نہیں میں زینب جو موجود اجر کھانتے نو کھوڑے تے سوار کرائے گی امام زمانہ پرسا قبول فرما باروا کا شیعہ سنی پائیس آرے ہیں دا پرسا قبول فرما اجر کھانتے سوار کرائے گی اجر امام حسین دا ہاتھ زرجنا دی لجام تک نہیں پہنچیا وہ سوڑے غازی اپاس دی بیوی جی دا تاریخ چنام زکیہ بھی لکھیا لبابا بھی لکھیا اگر بڑھ کے ہاتھ جوڑ کیا کیا زہرہ دی چادر دی وارسا زینب زندگی ویچ کھوڑے تے چنان دی ڈیوٹی فضل دا بابا دا کرتا رہا ہون فضل دی ماں حسین کھوڑے تے سوار امام حسین فرمایا میری ماں دی چادر دی وارسا زینب خیہ میں چلی جاؤ میرے گیور ویر اپاس دی غیرت زکیہ تم ہی خیہ میں چلی جاؤ میں جانا میرا مشن جانے امام دے حکمنا لبیبیاں خیام میں چلیاں گئی یا نشیعہ سنی بھائیو نواز ہے رسول نے زرجنا دے کانوے چگال کی تی یہ گوڑا زمین تے بیٹھا ہے امام سوار ہوئے نے اگر یہ اللہ تاغنیاں پیچھ لیوں پیچھو سمیٹھ کے کھڑا ہو کے اپنی زبان چی کہیں دا مولا حکم کرو کڑے پاسے جانے امام حسین فرمایا زرجنا جڑا سوگو تمہیں دانچ گیا زندہ واپس نہیں آیا روخ خار خیام آلے پاسے میں اپنی یہاں پہنے آتے تھی یا نواز آخری سلام کرنا مزفر پرارے اداس محرم مزفر پرندی لوڑنے جدو زرجنا نے رکی تا خیام آلے پاسے امام حسین فرمایا یا زینبو و یا مکنسو میں یا رکیہ تو یا سکینہ تو یا ربابلہ کل منی سلام فرمایا میری آجڑیا دلوٹیا دیا دا میں روح حسین آخری سلام کرنا آخری سلام شڑ کے طرم کے ساریاں بیمیاں خیامیں چوبارا سوڑ دے بھی جاؤ عبادت بھی کر دے جاؤ بار ماں کا پرسک بوڑھ فرمائے امام حسین سمانہ دے چند سہور ہو گئے تب کے بیبیاں خیامیں چوبارا رہیں گے کوئی بی بی سی جڑی کھوڑے دے سوم چوم دی ہائی کوئی بی بی ایجر امام حسین دے کورتن چوم دی ہائی کوئی بی بی ایجر کورتن یرکابن چوم دی ہائی امام حسین زینب آلیہ دور کھڑی آسان فرمایا تو دور کیوں کھڑ ہوتی ہے تیرا سام تو زیادہ حق کے قریب آکے سلام دا جواب دویں زینب آلیہ فرمایا ویر حسین میں سکینہ نہیں تیرے کورتن سوم چوم میں رباب دوں میں لینا نہیں تیرے کورتن سوم چوم میں نو زینب کہیں دے نبیر اگر چومانا چانا ہو حلق چوم جنہوں نانا چوم دارے ہیں ایڈیاں اٹھا وڑتے باوجود بھی زینب آلیہ دا مو مبارک نہیں پہنچیا ہے امام حسین دی گردن فرمایا ویر حسین تو مدینہ چھڑیا تیرے نال چھڑیا تو دو تیل شبانو مکی آیا تیرے نال دو محرم رکر بنا تیرے نال تیل تے داستا کاج داستا دی پوکتاس ویچ تیرے نال تیرے باکر سجاد سلامت را میں تے تیرے تو نسلی مکاہ چھڑی ہے پہنا تا پراما تے حق ہوند ہے کوئی شاہ مانگڑا تے دے گا کریم کربنا کیا مانگے مدینہ نہیں کربنا آئے مدینہ ہوندہ توں مانگ دی دنیا ویندی پرانے پہننو نوازی ہے اے تے تے میرے چھے مہینے پانی دی بھون تو ترس گئے اور کچھ نہیں مانگ دیئے نہ کہیں نیا تکلیف گار بھراج کی جاہت لے جا اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے ماس گردن نو چوما جنو نانا محمد چومداری ہے امام حسین زلجنہ چکی جاتے لیکن اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے فاتانکت زینبو بل حسین زیلب یالیہ نے گڑے جباما پا کے دیل تک گردن تے ویر دی گردن تے بوسے دین دی ہے یہ امام حسین فرمایا دشمن مکار کالدہ بغررک اے نہ لکھ دے حسین میدان تو ان کو ڈاردہ سیں میں جلد جلدی فارق کر لیدان جانا ایک مرتبہ پہنے ویر دے گردن چو باہاں کر لیا فاتانکت بے مردن اگرہ دوسری مرتبہ پھر گردن چو باہاں پا کے دو امام ٹورنگین زینب یالیہ دوسری مرتبہ پھر گردن چو باہاں پا کے دیل حسین پہلا بوسا میرا تے بوسا نہیں تھی اوہ تے ماں زہرانہ بوسا ہی ماں تو دیا لکھ دنیا تو مکا کیا زیکر بنا در مدران ہوئے نہ میرا بابا نہیں ہوئے گا نہ میرا ہوگا جیدو ٹوریا حسین میدان آرے پاسے میری طرف ہو گردن چومی جنو تیرا نانا چوم داریا پھڑی جلدی کر رہے ہیں اجازت لائے کہ امام حسین میدان ویچائے یزیدیاں حملے کی تین امام حسین نے بھی جوہر حیدری دکھائے اتنے زوردار حملے کی تین تین دن دے پکھے تسنوا سہر سول لے یزیدہ آخری لشکر کوفے دی سر حدن جاٹ کر آیا مجبور لنا کیا الامان الحفیظ یا امام لسول جان رحمت اللہ العالم ان دنوا سے سہنو مان دے ازادار و یزیدیاں نے امان منگیا دوسری طرف جبرین نے زیر آسمان سورہ فجر دی تلاوت شروع کی تھی یا آیا توانا سلمو پہینہ ترجیلہ ربے کے راضیتا بردی شیعہ سنی پائیو غیب بچوواز آئیے اس بریہ حسین فائینہ صبر لاجمیلو غیب بچوواز آئیے حسین باب علی والی شجاعت و خیئی ایمازہ حرام ولا صبر بھی بکھا اس وقت حسین نے ظلمکار رو پایا نیامت پڑھیا انہا اللہ و انہا اللہ راجعون شیعہ سنی پائیو انہا اللہ دا پڑھنا سی یزیدی لشکر واپس پڑھتے ہیں کوئی تیر ماردہ ہے کوئی تلوار ماردہ ہے کوئی خنجر ماردہ ہے جیسا حرام زادہ کڑکوز نہیں مردہ کربلا دی گرم ریت چاہ کے حسین دے زخم آج پاندہ ہے عزادہ رو تھوڑی دیر میں گودری آسمان دا رنگ تبدیل ہوئے کربلا دی زمینوں حلاوہ آئے خیمے دے پردیا پزر ٹکرانا شروع انہیں سنگرے دے اڈن زینبی آلیا نے سید سادی لیندہ موڈا لا کیا کیا سجاد اکھا کھوڑ کدھر قیامت نہیں آگیا غرشیزو زین نوڑا بدینیا کا کھولیاں روکے فرمائے اس تو بعد کے قیامت کی ہوئے گی میں سجاد یتیم ہوڑا پوپی اممہ میرے بابا نے زین چھان دیتی ہے چھاند مل دادا مہمال رولو ماتم کر لو سابتو وڈی بادتے دس مہرم نو ماتم کرنا زنجیر زنی کرنا روڑا ما شیعا سننی واج مسلکہ نو چھٹو رسول آلما دینے تی طرف روک کر کے نواس ہے رسول رسول نو پورسا دیو مسلکہ پھرکیا نو رہ دیو خدا اللہ ند کرے عمر ابن ساتھ تیت ایسا حرام زادے نے بڑے بڑے بندے پیجے نواز ہے رسول نو شہید کر نواز تی ایک دفعہ ایک نصرانی پیجیا امام حسین فرمایا سجان کے قتل کریں میں مباحلے والا حسین سعیدو مان کرے آخرتے شیمر نو پیجیا ہے شیمر نو اس نے پیجیا ہے جدے ایک ہاتھ وچ خنجر آئی دوسرے ہاتھ وچ پتھر آئی شیعہ سنی پھائیو شراب دینے شبی چھتو تسی شیمر دو کم مومن مسلمان نہیں کر سکتا نہ شراب پی سکتا نہ صدا کر سکتا دو میں فیلے یزید ہیں دو میں فیلے شیمر ہیں اس نے خنجر پہلے مارے پتھر تے ملو نے کھٹا کیتا ہے نمازہ تائم اور نوازہ رسول نے سجدے میں تسار رکھے ہیں مدفع پرارے شیعہ سنی پھائیو سہرہ آمزادے نے زربان دانیا شروع کی قیان جی میں جی میں شیمر زربان لاندازی او میں او میں نبیٹی بات چھتے سات آخر تے ستر قدم تے بے کھنوانی پہنڈ رائے گئی سجدے میں تکوہین مارا حسین رائے گئی آخری جملہ تے زلجناب رام دوندازادار تھوڑی دیر میں گودری گوڑے دی پیشانی نو خون لکا ہوئے زین ٹھلی ہوئے بھاگا ٹوٹیا ہوئے نارے ماردہ خیام آرے پاسے آئے شیزادی سکین آڈی ٹھا پوپی زین و خالی گھوڑا ہے بابا نہیں آیا خالی گھوڑا ہے مادم حسین جڑا ملے گھوڑے نے لتھائے انگلے شپیدے کو لانکے وہ ڈلائی ہے ویڑ کر پی آدھائے جازید تکایا تین کو گھرہ لگا تین نار کے ساتھ رو چالے منیاک ساتھ ساتھ ندی بیوتی اتیمہ اتھیا پڑا گین سمارے اور ساتھ 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 سکین آغا ایسی تکایا نگ جب ہوتے ہیں ساتھ 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 سکین آگا ایک ساتھ ساتھ سکین آگا وہ مالکے ہیں ساتھ ساتھ سکین آگا موسیقی 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 موسیقی